فلابیر کی عجیب و غریب آدات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی ہوتل یا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تو ایک کمرہ کرائے پر لے لیتا تھا لوگوں کے سامنے وہ کھانا کھاتے ہوئے گھبراتا تھا کمرے میں جا کر کوٹ اتار دیتا جوتے اتار دیتا بنیان گمیز اتار کر ایک طرف رکھ دیتا اور کھا کھا کر مدھوش ہو جاتا جب لڑکڑانے لگتا تو اس کو سہارا دے کر گھر لانے کا ذمہ اس کا ہونہار شاگرد ادا کرتا تھا یہ شاگرد اور کوئی نہیں تھا سترہ سالہ موپسا تھا جس کا ہاتھ فلابیر کے ہاتھ میں دے کر موپسا کی ماں نے کہا تھا لے فلابیر یہ تیرا ہوا اسے لکھنا سکھا دے فلابیر نے موپسا کی ماں کی بات سنی اور موپسا کو دنیا کا ایک بڑا کہانی نویز بنا دیا موپسا کی ماں اور اس کے باپ کے مزاج میں بہت بڑا فرق تھا موپسا کی ماں عدبی اور شیری زوک رکھتی تھی پیرس کے عدیبہ اور شاعروں سے اس کا ملنا جلنا تھا انگریزی کلاسک کے عدب سے شدبت رکھتی تھی شخص پیر اس کا پسندیدہ شاعر تھا موپسا کا باپ ایک سٹاک بروکر تھا دونوں خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر موپسا کا باپ سب کچھ رکھتے ہوئے عدبی زوک اور حصے لطیف سے دور تھا ہنری رینے گائیڈی موپسا پانچ اگست اٹھارہ سو پچاس کو نورمنڈے فرانس کے مقام پر پیدا ہوا صرف بیالیس سال زندہ رہا اور چھ جولائے اٹھارہ سو تیرانوے کو فوت ہو گیا بہت مختصر زندگی پائی مگر مختصر کہانی اور افسانے کا امام کہہ لیا وہ جدید افسانے میں حقیقت نگاری اور نیچرلزم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ سب کچھ فلابیر کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا فلابیر اس کا گروہ اور گاڈ فادر تھا لکھنے اور کہانی کہنے کے دنگل میں اس نے موپسا کو عملی اور فکری تربیت دی جملے کی ساخت اور الفاظ کے استعمال کے گر سکھائے کہانی شروع کرنے اور اسے احسن طریقے سے ختم کرنے کا طریقہ سمجھایا قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی الفاظ سے تصویر بنانے کا فن الفاظ کو برمحل استعمال کرنے کا گر اور سادہ طرز تحریر جملے کا اختصار فلابیر کی بتائی ہوئی یہ باتیں اس نے اپنے پلے باندھ لی اور پھر اپنی محنت لگن سے دنیا کا بڑا افسانہ نویس بن گیا فلابیر اس کی تحریروں کی بار بار کانٹ چھانٹ کرتا تھا ایک ہی موضوع پر اس سے بار بار کہانیاں لکھواتا تھا موپسا کا بچپن دہاتی ماحول میں گزرا جنگل دریا اور خوبصورت فطری نظاروں میں اس نے وقت گزارا سمندر میں کشتی رانی کی مشلیاں پکڑنے وہ سمندر میں بہت دور نکل جاتا تھا سمندری سفر کا شوق ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ایک بار نارمنڈے کے ساحل پر مشہور شائر چارلہ سویمبرن سمندر میں ڈوبنے لگا تو موپسا نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی پہلی بار سکول میں داخل ہوا تو سکول سے اپنے منفی خیالات کی بنا پر نکال دیا گیا دوسرے سکول میں جا کر اس نے سکہ سانس لیا شائری میں دلچسپی لی اور عدب کا متعلیہ کیا بی اے کیا تو فرانس اور پروشیا کی جنگ چھڑ گئی موپسا نے رضاکارانہ طور پر جنگ میں اپنا نام لکھوا دیا اٹھارہ سو اکتر میں جنگ سے فارغ ہو کر پیرس آ گیا اور نیوی کے محکمے میں کلرکی شروع کر دی یہی وہ زمانہ تھا جب فلابیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے عدب اور صحافت کے میدان میں کامیاب کھلاری بنا دیا موپسا کا شمار دنیا کے عظیم افثانہ نویسوں میں ہوتا ہے چخوف بھی اس کی کہانیوں کا مطرف ہے موپسا نے معاشرے کے ان مسائل کو موضوعات بنایا جو تلخ تھے مگر کوئی انہیں لکھنے کی جررت نہیں کرتا تھا لیکن موپسا نے کھل کر لکھا اور سچائی بیان کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس کے نوول اور کہانیاں عدالتی نوٹس کے بدولت بین بھی کر دی گئیں موپسا کی کہانیوں کا ہر زبان میں ترجمہ ہوا اردو میں منٹو کو اس کا پیروکار کہا جا سکتا ہے منٹو نے اس کی کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا اور اس سے اثر قبول بھی کیا منٹو کی جو کہانی بھی پڑھی جائے اس کے کسی نہ کسی حصے پر موپسا کا رنگ ضرور نظر آتا ہے موپسا بہت زود نویس تھا اس نے پیسے کے لیے دھڑا دھڑ افسانے اور نوول لکھے اس کے اس انداز پر تنقید بھی ہوئی مگر کشنکادوں نے یہ کہا کہ موپسا کو کم درجے کا مصنف نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہر افسانہ لکھنے میں تیز رفتاری سے کام لیا موپسا کے ہاں انسانی زندگی کے باطنی نظام کا پورا نقشہ دکھائی دیتا ہے وہ ریاکاری سے کام نہیں لیتا چوہ دیکھتا ہے لکھ دیتا ہے وہ یونانی ڈراما نگار کی طرح سوسائٹی میں نظر آنے والی چیزوں کا مصور تھا تصویر اچھی بنے یا بری وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ جو دیکھتا وہ لکھ دیتا اٹھارہ سو نوے میں موپسا بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ جسم کے سارے بال جھڑ گئے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی ایک بار تو اپنا گلہ بھی کٹ لیا یہ جنوری اٹھارہ سو بانوے کی بات ہے کہ اسے شدید بیماری کے عالم میں ہسپیٹل میں لیا گیا اب اس کا دماغی توازن بھی بگڑ چکا تھا آخر چھے جولائی اٹھارہ سو تیرانوے کی صبح مختصر کہانی کا امام جدید افسانے کا بانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا موپسا نے چھے نوول لکھے اس کی بے شمار کہانیوں کی فہرز دینا ممکن ہی نہیں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ افسانوں کے سولہ مجموعے اس کی زندگی ہی میں چپ چکے تھے اس کی ساٹھ سے زیادہ کہانیاں شاہکار تصور کی جاتی ہیں جن میں موپسا کے فن کو دنیا کے بڑے بڑے نکادوں نے سراہا نٹشے اپنی سوانے عمری میں کہتا ہے اگر مجھے اس صدی کا کوئی مصنف منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں موپسا کا نام لوں گا